السلام علیکم welkom back to mass tech channel اور آج پھر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اور نئی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج پھر ایک اور نئے موبائل اور دون دار موبائل ہے آج کا موبائل ہے دونوں جان سی آرڈینس ڈارک ریٹریڈ آرڈینس ہے ان کے لیے ہے آج یہ صرف ایک ہی آرڈینس کے لیے نہیں ہے صرف گیمرز کے لیے نہیں ہے صرف کیمرہ کے لیے لیے ہیں دونوں کے لیے ہے یہ موبائل یہ موبائل شاومی پوکو ایم فور پرو کے نام سے مارکٹ میں لانچ کیا گیا ہے اس موبائل کی جو پرائز ٹیک میں یہ لانچ کیا گیا ہے اس کی پرائز ٹیک ہے 49,999 روپیز اس کے جونسی پرائز ٹیک ہے اندر اس کے اگر کمپیٹیٹرز دیکھیں اس میں آتا ہے اس کا اپو کی طرف سے آرہا ہے ایف ٹونٹی ون ایف ٹونٹی پرو ایسے موبائل دا رہے ہیں اس کے اندر اگر دیکھیں تو اس کے اندر بھی صرف ایک ہی جونسی آوڈینس کیمیگ آوڈینس اور کیمیگ آوڈینس دونوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اس موبائل کی اگر شیپ کی بارے میں بات کی جائے تو بہت ہی ڈیسائنٹ اور پانچ ہول کیمیرہ کے ساتھ آرہی ہے اور بیک اگر اس کا دیکھے جائے تو کیمیرہ جونسا پانچ ہے اس کا پورا فرانٹ سے لے کے بیک تک رائٹ سے لے کے رائٹ تک پورا بلیک ہے اور یہ پورا گراس ہے اگر یہ ٹیمپر ٹوٹ جاتا ہے تو یہ پورا پورا ٹیمپر نہیں ڈالے گا تو اس موبائل کی ہم آج ریوی کرنے لگے ہیں اس موبائل کی میں آپ کو سپیکس اور انفرمیشن اور باقی اس کے جونسے خاص چیزیں اور اس میں کون کونسی چیزیں ہونی چاہیے وہ میں آپ کو آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا آپ لوگوں کو آنے والی ویڈیوز میں بھی ایسے ہی میں آپ کو انفرمیشن اور سپیکس بتاتا رہوں گا موبائل کو اور مزید انفرمیشن اور سپیکس جاننے کے لئے آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور کمیٹس میں بتائیں جونسے اور آنے والے موبائل کے ریویو اگر کون موبائل کے ریویو چاہیے وہ میں آپ کو دے سکوں تو آج کی ویڈیو میں پھر میں کہوں گا کہ چلتے ہیں پھر سکرین کی طرف اور سکرین پر جانے سے پہلے اب تب تک آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر دیں تو چلتے ہیں سکرین پر ہم لوگ آگئے ہیں اور اس موبائل کا میں نے آپ کو بھی انٹرو دیا ہے پہلے بھی اس کا نام تھا پوکو ایم فور پرو اس موبائل کا اگر فرنٹ ڈیزائن دیکھا جائے فرنٹ ڈیزائن انتخائی ڈیسنٹ ہے جو کہ باقی اسی جونسی پرائز ٹیک کے کمپیٹیٹرز ہیں پوکو سوری اوپو اس کے بعد پھر اس کے ساتھ آتا ہے رینو کی سیریز آ رہی ہے اس کے بعد پھر ٹیکنو کی آ رہی ہے اس کے بعد پھر اسی جونسی پرائز ٹیک کے اندر اگر دیکھا جائے تو ہمیں آرے پاس جو ویلیبل پرائزیز ہیں ویلیبل موبائلز ہیں وہ ہیں سیمسنگ کا ہے سیمسنگ کا اے فیفٹی ٹو ہے اے اے تھرٹی ٹو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے لیکن اس موبائل جونسے وہ وہ موبائل ہیں جو اس کے اندر جو ہم اگر دیکھیں موبائل وہ صرف سنگل آڈینس جو کہ کیمرا یہاں پھر جونسی گیمنگ آڈینس ہے اس کو ٹارگٹ کر رہا ہے لیکن یہ موبائل جونس شاومی نے نکال رہا ہے اس سے پہلے ہمارے پاس تھا پوکو ایم 3 اور اس سے بعد اگر دیکھیں پوکو ایم 4 پرو نکال رہا ہے جو کہ دونوں آڈینس کو ٹارگٹ کر رہا ہے اور اس پرائز ٹیک میں پرائز ٹیک میں یہ جونسی موبائل ہے آج مارکٹ میں کافی ہائپے ہے اور زیادہ لوگ اس موبائل کو خرید رہے ہیں تو اس کے بعد اس کے ہم اگر انڈرویڈ کی بات کریں انڈرویڈ کی بات کریں تو اس کے اندر 11 اوائس آ رہا ہے بس اس میں یہی پرابلم ہے کہ اس کے اندر 11 اوائس آ رہا ہے یہ بھی ایک پرابلم نہیں ہے یہ بھی ایک کافی اچھا جونسی انڈرویڈ ورجن ہے وہ ہے کیونکہ جو میں موبائل اس کے اندر 11 اوائس آ رہا ہے انڈرویڈ تو وہ بھی اچھا ور کر رہا ہے ایسا خاص مسئلہ نہیں ہے اور اس کے بعد اگر ہم اس کا میو آئی دیکھیں تو 13 for پوکو ہے اگر اس کے اندر ہم پوکو کا اپنا چپسٹ اگر پوکو کی اپنی جونسی انیوینشن اس کی بات کریں تو وہ ہے 13 13 لائن پر 13 جونسی میو آئی اس کے اندر ریز کر رہا ہے اور یہ موبائل اگر دیکھا جائے تو پھر سے میں کہوں گا کہ یہ اپنی پریس ٹیک میں کافی ویلیویبل پریس میں ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں اس کی کلر کو اس کے اندر آتا ہے پوکو یالو پاور پلیک اور کھول بیلو کھول بیلو آپ کو سکرین کے اوپر نظر آرہا ہوگا اور پوکو یالو وہ ایک یالو سا کلر ہے جیسے یہ میں نے آپ کو پوکو ایم فور جس کلر میں نظر آرہا ہے اس کے بعد پھر یہ ایکسٹر میں اگر رائٹ پہ بوٹم کارنر پہ دیکھا جائے تو اس کے اندر یالو کلر ہے اس کلر میں آرہا ہے اس کے بعد اگر پاور بلیک دیکھیں پاور بلیک آرہا ہے ایک ڈارک اور لائٹ سا کلر پاور بلیک اچ کا بیک سائیڈ اگر اگر ایک سوڑی سی وہ شائنی آتی ہے وہ اس کے بعد پھر وہ ان کا ایک اپنے ٹیچچر سا ہوتا ہے اس کے اوپر اگر ہم فنگر پرنٹ لگائیں ہاتھوں سے اگر گئر کور کے پڑ کریں تو اس کے اوپر فنگر پرنٹ لگ جاتے ہیں وہ مبائل گندہ ہوئیتا ہے تو اس لئے ہم اس کو پھر صاف کرتے ہیں لیکن اس کے اوپر لگتے ہیں لیکن وہ جونسی چیز اس کے اوپر ہوتی ہے اگر کوئی اویلی چیز آل لگائیں تو اس کے اوپر لگائیں گے تو وہ شہر لی اس کے اوپر گندہ ہوگا لیکن اگر ہم ویسے اگر لگائیں تو وہ شہر نہیں ہوں گے تو باقی موبائل اسی پرائس ٹیانچ کے اندر باقی موبائلوں کے اوپر شہر ہو رہا ہے اگر اس کے بعد ہم دیکھیں اس کا سکرین سائز سکرین سائز اگر دیکھیں ہم اس کا ایمولیڈ کپیسٹی کے ساتھ آرہا ہے ایمولیڈ ڈسپلی ہے اور اس سے پہلے جو ان سے میں نے موبائل ریویو کیا ہے ریل مین کا نائی نائی اس کے اندر بھی ایپیس ڈسپلی دیا گیا اس سے پہلے اگر میں نے سب سے پہلے ویڈیو ڈالی تھی جو وہ تھی آئیو انفینیس کا تھا ہوت ٹویل وہ ہوت ٹویل کے اندر بھی ڈسپلی دیا گیا تھا تو یہ موبائل سکرین کے طرف سے بھی کافی اچھا ہے اس کے بعد ہم اس کے سائز کی بات کریں سائز اس کا سکرین کا ہے وہ ہے 6.43 انچیز اس موبائل کی جو ان سے پرائس ٹیک انہوں نے دیا ہے اس پرائس ٹیک کے اندر باقی موبائل کی بھی اتنا ہی سائز ہے لیکن یہ اہمولا ڈسپلی دے رہے ہیں اس کے بعد دیکھیں اس کی ریزوڈیشن ریزوڈیشن آتی ہے 1080p 1080p اور 409 پی 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 آئی پر کام کرے گا کافی اچھی پرائس ریانج انہوں نے موبائل اور کافی زیادہ اچھے سپیکس اور انفرمیشن کے ساتھ انہوں نے موبائل لانچ کی ہے اس کی میموری کی بات کریں تو اس کی میموری جو ہے 256 GB بلیٹن اور 8 GB RAM ہے اس کے اندر 8 GB RAM کافی زیرا ہائی ہو جاتی ہے 8 GB RAM کی ضرورت نہیں تھی لیکن انہوں نے دیا تو اس پرائس ٹیک کے حساب سے بہت اچھی بات ہے اور 256 GB اگر انہوں نے بلیٹن میموری دے دی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے آپ لوگ اتنا کچھ کر سکتے ہیں RGB RAM Call Of Duty PUBG Free Fire مختلف Heavy Heavy Game آپ دے رہا ہے یہ کمپنی کلیم کر رہی ہے لیکن یہ ایکچول میں ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے ہم نے ٹرائے کیا ہے یہ اور یہ کافی ایک اچھا آفر بن جاتا ہے ان کا یوزر کے لیے وہ اس موبائل کو بغیر سوچے سمجھے لے سکتے ہیں کیمرہ کی طرف سے بھی اور اس کی جونسی گیمنگ پرفومنس ہے اس کی طرف سے بھی اس کے بعد دیکھیں اس کی بلیٹن قوالیٹی اگر دیکھیں گلاس فرنٹ ہے اور پلاسٹک فریم اور پلاسٹک کی بیگ ہے میں آپ پہلے بھی جاتا اس کی پلاسٹک کی بیگ ہے لیکن اس کی پلاسٹک کی بیگ اچھی ہے اور اس کے پر پنگر پرنٹ جو ہمارے ہاتھ اس کے پنگر پرنٹ شور نہیں ہوتے اس کے باہر دیکھیں اس کے چپ سیٹ کی بات کریں تو میڈیا ٹیک جو ٹویلیو نینو میٹر پہ کام کرتا ہے اس جو انسی پرائز ٹیک ہے پچاس ہزار کی پرائز ٹیک کے اندر اس کے کمپیٹیٹر جو سیمسون کے موبائل ہے اس کے بعد اوپو کے بعد اگر ہم دیکھیں انفینکس ہے انفینکس کے بعد ہم دیکھیں تو ٹیک نو اس کے اندر کوئی بھی موبائل فون کوئی بھی کمپنی کے یہ جی نائنٹی سی پروائید نہیں کر اس کے بعد ہم دیکھیں اس کے کیمرا کیمرا اس کا ٹرپل کیمرا اس کا دیا گیا 64 میگا پیکسل کے ساتھ اور جو کہ ریئر فوٹو کھینچے گا اور اس کی 8 میگا پیزل کے ساتھ آلٹرا وائیڈ کیمرا آرہا آرہا کواڈ کیمرا سی ٹپ ہے اس کا 2 میگا پیگزل میکرو کیمرا ہے تو اخیری اور اچھی آفر دی ہے انہوں نے اس پرائز ٹیک کے اندر اور آرہا 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 سیسٹی میگا پیزل کا فرنٹ کیمرا دیکھیں وہ بہت اچھا اور اس کے سٹیبلیٹی بھی مجود ہے جس کے وضا سے آپ کو کمپرومیز نہیں کرنا پڑے گا اور فور ٹین ایٹی پی پہ تھرٹی ایف پی ایف پی ایس پہ کام کرے گا یہاں پہ آپ لوگوں کو وائٹ کر رہا ہے تو اس کے بعد ہم سینسر کی بات گا سینسر اس کے اندر ہاں فنگر پرینٹ سائیڈ مانٹیڈ سینسر آرہا سینسر کے حساب دیکھیں بہت اچھی جگہ پی سینسر پی کیا سائیڈ مانٹیڈ آسانی سے ہم فنگر پر لگا سکتے اور اس کے بعد ہم دیکھیں نائن اپنی پورو اس کے کمپیٹیٹرز ہیں اور اس کے لہ لیول کے جو موبائل ہیں جو لہ پرائز 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 اس پرائز کے اندر اس موبائل کا جو ویٹ ہے وہ بہت نارمل ہے بہت ہی نارمل ہے بہت ہی لائٹ لی ہے اور اس کے بعد ہم پروٹیکشن کی بات کریں پروٹیکشن اگر ہم اس کے ہرڈز کے بات کریں نائنٹی ہرڈز پر یہ کام کرے گا ون تھاؤزن نیٹ آپ کو پروائیڈ کرے گا اور یہ اچھی اچھی آفر ہے پرائز ٹیک کے اندر اور اگر ہم اس کا 3. پائنٹ میلی میٹر آوڈیو جیک دیکھیں اور اس کے بعد پھر ایک اچھی اس کے اندر سپیک اور انفرمیشن ہے وہ ہے ڈیول سپیکر ایک ٹوپ اور نیچے چارجنگ پورٹ کے ساتھ اگر اس کے ہم دیکھیں اس کی سیم سیٹویشن کی بات کریں تو وہاں پہ ہمیں ڈیول سیم کا آفر ملتا ہے جس میں ایک سیم اور دوسری سیم اور اس کے ساتھ آپ لوگ کر لیں تو اگر آپ کی ختم ہو جاتی ہے تو آپ لوگ اس کو بڑھا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو تھی پوکو ایم فور پرو پہ اور نیچ ویڈیو امید ہے وہ بھی آپ کو پسند آئی ہے پسند آئے گی اور جو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں جلدی سے جا کے اور دوسروں کو بتائیں کہ اس چینل کا اور اس چینل کو سبسکرائب کروائیں اور گروہ کرنے میں ہماری مدد کریں اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیار رکھئے موسیقی